موسیقی وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں اتحادی حکومت نے روس سے خان تیل پاکستان لانے کا وعدہ سچ کر دکھایا اسے کہتے ہیں وعدوں کی تقمیل اسے کہتے ہیں ملک اور قوم کے مسائل حل کرنے کی اہلیت اور نیت اسے کہتے ہیں عوام کی سچی خدمت وزیراعظم محمد شہباز شریف ہمیشہ کی طرح عوام سے کیے وعدوں کی تقمیل کر رہے ہیں وفاقی وزیراعظم مریم آرنگزیب کا ٹویٹ سمندری توفان بائفر جائے کی شدت پر مزید اضافہ اگلے چھتیس گھنٹے انتہائی اہم توفان کرافی سے صرف چھ سو کلومیٹر کے دوری پر رہ گیا سمندری لہنیں تیس سے چالیس فیٹ تک بلند ہو رہی ہیں گل سے سن مکران کے ساحلی علاقوں میں تیز ہاماؤ اور گرہ چمک کے ساتھ مستعدھار بارشوں کا امکان بلوچستان کے ساحلی پٹی پر ہائی الیٹ دفعہ ایک سو چوالیس نافذ تمام متعلقہ محکموں کے ملازمین کے چھٹیاں منسوخ اسپرالوں میں ہائی الیٹ قانون نافذ کرنے والے داروں سبل انتظامیاں اور تمام متعلقہ آئیداروں میں مربوط کوارڈینیشن قائم کرنے کی جائے سورتحال کے مسلسل نگرانی کرتے ہوئے اس کے مطابق لائے حمل مرتب کریں حضیر اعلیٰ بلوچستان نیر عبدالقلدوس بزرجوں کی ہدایات سمندری توفان کے پیشن ازر ڈی جی پی ڈی ایم اے جہانزیب خان کا تربت اور گوادر کا دورہ تربت ویر ہاؤس میں ایزنسی کے لیے ضروری تمام چیزیں دستیاب ہیں ریسکیو پورس تمام متعلقہ مشنوری کے ساتھ ہر اہم جگہ پر موجود ہے ہر چیز کو محسوس بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں ڈی جی پی ڈی ایم میں جہانزیب خان نوہ مائی کے جی ایچکیو حملے میں ملوث ایک اور شرپسند کی شناخت ہو گئی حملہ آور شرپسند کی شناخت راجہ دانش وحید کے نام سے ہوئی جو راول پنڈی کا رہائشی ہے شرپسند نے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر شدید پتھراؤں کیا اور پیٹرول بم پھینکنے میں سبے افل میں رہا ہر محبے وطن پاکستانی اپنی مٹی کی محبت کو اپنا فرض سمجھتا ہے جو قومیں اپنے شہدہ کو بھول جاتی ہیں ان قوموں کا تاریخ میں کوئی نام و نشان نہیں رہتا افواج پاکستان کے محبت ہماری رگ رگ میں بسی ہے شہدہ کے تقدس اور حرمت پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے رہیں گے پاکستان بکٹ ٹیم کے کھلاریوں کا افواج پاکستان اور شہدہ ارز پاک کو خراج عقیدت میران شاہ میں دہشت گدو کے خلاف لڑتے ہوئے جہاں میں شہادت نوش کرنے والے پاک فاج کے صوبے دار ازور علی سپاہی نسیم خان اور سپاہی محمد زمان کے نماز چنازادہ تینوں شہدہ کو بھورے فاجی اعزاز کے ساتھ آبائی لاقوں میں سپودے خاک کر دیا گیا وطن کے لیے جان کا نظران پیش کرنے والے شہدہ کے خاندانوں کو پوری قوم خراج عقیدت پیش کرتی ہے انعیت اللہ انتہائی ندر سپاہی تھے جنہیں نے وطن عزیز کی خاطر جان قرمان کی سپاہی انعیت اللہ نے یکم جون دوہزار تئیس کو بروچستان کے زلہ کیچ میں جوان مردی اور دلیری سے دفاع وطن میں جامع شہادت نوش کیا تھا سانہ چوٹا بازار کے شہدہ کی بتیسوی برسی ہے قابض فاج نے گیارہ جون انیس سو اکانوے کو اندہ دھن فائرنگ کر کے بچوں اور خاطرین سمیت بتیس افراد کو شہید کیا تھا تین دہائیوں سے زیادہ کرسہ گزرنے کے باوجود متاثرہ خاندان انصاف کے منتظر دنیا کی کوئی طاقت ریاستی عوام کی جد و جہاد کو شکست نہیں دے سکتی حریت قیادت کا شہدہ کو پھر آجیہ کی دیت اسلام آباد ہاری کوٹ میں چینمن پی ٹی آئی کی آٹھ کیسز میں زمانت کا معاملہ آٹھ مقدمات کے سماد زلہ کچہری سے جوڈیشل کمپلیکس منتقل کرنے کی درخواست عدالت معاملہ چیف کمیشنر کو بجواتر ہوئے درخواست میں مٹا دی ماضی میں نیب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا نیب کی ساتھ بحال کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں بد انمانی کے خاتمے میں ہمارا کوئی پسندیدہ یا دشمن نہیں ہے نیب افسران کم سے کم وقت میں کیسز نمٹا ہیں چیرمن نیب لیفٹنین جنرل ریٹائرڈ نظیر احمد بٹ کا تقریب سے خطاب چوبیس گھنٹے کے جنگ بندی کے معیاد ختم ہونے کے بعد سوڈان دوبارہ میدان جنگ بن گیا ملک کے کئی حصوں میں فضائی حملے اور گولہ باری لڑائی کے دوران فوج کے جانب سے فضائی حملوں میں دارال حکومت کرتوم میں ساتھ شہری حلاق ہو گئے یوکرین کا ملک کے جنوب مشرق میں تین دیہات کو روسی فوج کے قبضے سے آزاد کرانے کا دعویٰ یوکرین کے فوجیوں کا دونیسٹک علاقے کی بستیوں میں چشت یوکرین کے حملوں کو پسپا کر رہے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران فرنٹ لائن پر یوکرین کی کوششیں ناکام ہو رہے ہیں روسی وزارت دفاع شیخ پورا موٹروے ایم تھری اور آزاد کشمی سے گجراوالا جانے والی مسافر بسیں حب سے کاشکار بارہ افراد جامحق تائیس سے زائد زخمی ریسکیو ڈبلمن ڈبل ٹو کی امدادی کا روائیہ جاری لاشیں اور زخمی ہسپتال منتقل ٹینس سٹار سربیا کے نو ایک جوکوویچ نے تاریخ رکم کر دی فرنچ اوپن کا فائنل جیت کا ریکارڈ تئیس ماں گرینڈ سلم ٹائٹل اپنے نام کر لیا فائنل میں جوکوویچ نے نوروے کے ایک ایسپر روڈ کو سٹریٹ سیٹس میں شکست دی یوراگوئی نے فیفا اندر ٹوئنٹی ورڈ کپ اپنے نام کر لیا فائنل میں یوراگوئی نے اٹی کو ایک گول سے ہراتیا میچ کا واحد اور فیصلہ کنگول لیوستانو روڈو ریگوز نے کھیل کے چھاسی میں منٹ میں کیا یوراگوئی کا یہ پہلا اندر ٹوئنٹی ورڈ کپ ٹائٹل ہے اور فرانسیسی سائیکلنگ ٹوار ریکٹریریم ڈوڈو فینے ڈینش سائیکلسٹ جوانس ونگے گارڈ نے ٹائٹل جیت لیا ریس کا آٹھوان اور آخری مرحلہ اٹلی کے جولیو جیکنے کے نام رہا جوانس ونگے گارڈ برطانیہ کے ایڈم یئرز پر دو منٹ اور تیس سیکنڈ کی مجموعی برطری کے ساتھ فاتح کرات بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان تیلویجن نیوز بولٹن میں آپ کو کہیں گے خوش شامدید میں ہوں ایاز اسلام اور میں ہوں مقدس افتخار ہیڈلینز آپ جان چکے ہیں بولٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ میں نے قوم سے اپنا ایک اور وعدہ پورا کر دیا وزیراعظم نے کہا کہ یہ بتاتے ہوئے انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ روس کا پہلا خام تیل کارگو کراچی پہنچ گیا ہے ٹوٹر بیان میں وزیراعظم نے کہا کہ ہم خوشحالی اقتصاد ترقی اور توانائی کے تحفظ کے جانب بڑھ رہے ہیں یہ پاکستان کے لئے روسی تیل کا پہلا کارگو ہے جو دونوں ملکوں کے درمیان نئے تعلقات کا آغاز ہے وزیراعظم نے اس قومی کوشش کا حصہ بننے والے ان تمام لوگوں کی تعریف کی جنہوں نے روسی تیل کی درامت کے وعدے کو حقیقت پر بدلنے میں اپنا حصہ ڈالا ادھر وزیراعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں اتحادی حکومت نے روس سے خام تیل پاکستان لانے کا وعدہ سچ کر دکھایا ایک سال کی مخلصانہ اور دیانت دارانہ محنت رنگ لا رہی ہے اپنے ٹوئی پر وفاقی وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ روس سے آنے والا تیل کا پہلا بحری جہاز ہے انہوں نے کہا کہ اسے وعدو کی تکمیل عوام کی سچی خدمت اور ملک و قوم کے مسائل حل کرنے کی اہلیت اور نیت کہتے ہیں وزیراعظم ہمیشہ کی طرح عوام سے کیے وعدو کو پورا کر رہے ہیں کراچی میں روسی تیل بردار جہاز سے تیل نکالنے کے لیے بہت پر مشینیں نصب کر دی گئی ہیں جہاز سے آپ سے کچھ تیر بعد تیل نکالنے کا عمل شر ہو جائے گا جہاز سے پنتالیس ہزار میٹکٹن تیل چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں منتقل کر دیا جائے گا اس حوالے سے مزید تفصیلات معلوم کرتے ہیں ہمارے نمائندے زمیر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں زمیر بتائیے گا اس تاریخی موقع کے حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں جی بالکل پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ روس سے جو پہلا جہاز آیا ہے جو خام تیلے کے وہ کل یہاں پہ پہ پہنچ چکا تھا اور آج وہاں اس جہاز سے تیل نکالنے کے لیے مشینیں نصب کر دی گئی ہیں جو کہ تھوڑی دیر میں ہی اس جہاز سے کروڈ آئل جو ہے وہ نکال کے پاک ریفائنری میں بھیجا جائے گا تاکہ وہ وہاں پہ ریفائن ہو سکے اس پورے پروسس میں تقریباً چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے لگیں گے میں آپ کو یہ بھی بتا تھا چلوں کہ تقریباً پہلی جولائے سے یہ جو تیل ہے یہ یہاں مارکٹ میں جو ہے ملنا شروع ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے تقریباً تیس سے چالیس اوپے کی جو ہے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہمیں دیکھنے کو ملے گی نہ صرف یہ بلکہ ایک اور ویسل جو ہے وہ تقریباً اگلے ہفتے کراچی پہنچے گی جس میں پچاس ہزار میٹرک ٹن آئل موجود ہے وزارت پیٹرولیم کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ہماری کیونکہ جو سابق حکومت ہے اس سے وہ ایک دعوے کیا تھے لیکن موجودہ حکومت نے آتے ہی امنی اقدامات کرتے ہوئے روس کے ساتھ مہائدے کی جبکہ عالمی سطح پر روس کے ساتھ ہونے والے مہائدوں پر کافی رسٹرکشنز بھی تھی اس کے باوجود کافی انتک محنت کے بعد آخر ان کی کاوشیں رنگ لائیں اور اب روس سے جو تیل ہے وہ ہمارے طرف پہنچنا شروع ہو گیا ہے اس کے علاوہ یہ تو ابتدائی طور پر تقریباً ایک لاکھ بیرل جو ہے ابھی آرڈر کیا ہے لیکن اس کے بعد سات لاکھ بیرلز کا بھی جو ہے مہائدہ کیا جائے گا روس کے ساتھ جس کے بعد جو پاکستان میں پیٹرولیم مسئلات کی قیمت ہیں اس میں مزید ہم کمی دیکھ سکیں گے اور اسی وجہ سے جو پاکستانی معیشہ تھے اس کو بھی کافی بڑھاوا ملے گا تو اب یہ جو تیل ہے یہ تقریباً ریفائنریز میں جانے کو تیار ہے اور اس کے بعد تقریباً دو سے تین ہفتے ان کو لگیں گے جہاں پہ یہ ریفائن ہوکے مارکرنے پہنچ جائیں گے بہت شکریہ آزمیر عباس آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے تمام تر صورتحال سے اور ابھی آپ کو خبر دیں کہ بہر عرب میں بننے والا سمندری طوفان بائپر جوائے مزید شدت اختیار کر گیا ہے اور طوفان کے حوالے سے اگلے 36 گھنٹے انتہائی اہم ہیں طوفان کراچی سے صرف 600 کلومیٹر کی دوری پر رہ گیا ہے مہکمہ موسمیات کے مطابق طوفان سے سمندری لہریں تیس سے چالیس فٹ تک بلند ہو رہی ہیں ہوائیں ایک سو اسی سے دو سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں پی ڈی ایمی کے مطابق بائپر جوائے طوفان کا رکھ کراچی کی جانب ہے سمندری طوفان شہر سے 600 کلومیٹر کی دوری پر ہے طوفان چودہ جون تک شمال کی سمت میں گامزر رہی گا امکان ہے کہ چودہ جون کو طوفان کا رخ جنوبی سن کے اٹھے بندرگاہ کی جانب ہو سکتا ہے حکام کے مطابق سن کے ساحلی پٹی کو خطرہ ہو سکتا ہے طوفان مزید ایک اٹھائیس سے چوبیس گھنٹے کے دوران شمال اور شمال مرشق کے جانب بڑھ سکتا ہے جبکہ تیرہ جون کی شان سے سن مکران کے ساحلی علاقوں میں تیز ہماؤں اور گرد چمک کے ساتھ موصلہ دھار بارشیں بھی متوقع ہیں محکم موسمیات نے خبردات کیا ہے کہ آج سے شہر قائد میں طوفان کے اصلاح بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گے کراچی میں ہیٹ سٹروک کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کل سے 16 جون کے درمیان شہر قائد میں بارشیں بھی متوقع ہیں وزیراعالہ سن مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ سمندری طوفان سے سن کے ساحلی علاقوں کو خطرہ ہے 13 سجاول اور بدین میں انتظامیہ کو الیٹ کر دیا گیا ہے آٹھ ہزار سے زائد خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے گا طوفانی ہواوں کے خطرے کے پیش و نظر کراچی انتظامیہ کو بل بورڈز ہٹانے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے وزیر اطلاع سن شرجیل انام میمن کا کہنا ہے کہ سن حکومت ساحلی علاقوں میں موسم کی صورتحال کو مانیٹر کر رہی ہے اور مچروں کو گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت کی گئی ہے ساحلی ازلا کی انتظامیہ مکمل طور پر الٹ ہے سمندری طوفان بائپر جوائے اپنی شدت برقرار رکھے ہوئے ہیں سمندری طوفان کراچی کے جنوب سے 600 کلومیٹر طور ہے اس حوالے سے تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے ہم رابطہ کریں گے آپ کو آگاہ کریں کہ اس وقت سمندری طوفان کے پیش نظر کراچی اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں پر تمام تر حفاظتی انتظامات کو مکمل کر لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہ سمندری طوفان اپنی شدت برقرار رکھے ہوئے ہیں اور یہ کراچی کے جنوب سے 600 کلومیٹر دور ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ یہ طوفان سے سمندری لہرے جو ہیں وہ 30 سے 40 فیٹ تک بلند ہو رہی ہیں اور ہوائیں 180 سے 200 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چل رہی ہیں سمندری طوفان کراچی شہر کی اگر بات کی جائے تو کراچی شہر سے اس کا فاصلہ 600 کلومیٹر رہ گیا ہے جبکہ تھٹھا کے جنوب میں یہ 670 اور امارہ کے جنوب میں 720 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے اور یہ طوفان 14 جون تک شمال کی سمت میں گامزن رہے گا اور یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 14 جون کو یہ طوفان کا رکھ جو ہے وہ جنوبی سندھ کیٹی بندر کے جانب ہو سکتا ہے سندھ کی ساہلی پٹی کو حکام کے مطابق استخطرہ ہو سکتا ہے اور یہ طوفان مزید 18 سے 24 گھنٹوں کے دوران شمال مشرق اور شمال کی جانب بڑھے گا جبکہ 13 جون کی شام سے سندھ مکران کے ساہلی علاقوں میں تیز ہماؤں اور گرہ چمک کے ساتھ مرسدار بارشی ہو سکتی ہیں محکمہ موسمیات نے بھی خویدار کیا ہے کہ آج سے شہر قائد میں طوفان کے اصاد بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گے اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں چیف میٹرولوجس سردار سرفرا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار سرفرا صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے آگہ کیجئے کہ سر اس وقت کیا سٹیٹس ہے سمندری طوفان کے حوالے سے کتنا دور ہے پاکستان سے یہ کنکلوڈ کریں جی بہت شکریہ جی دیکھئے کراچی سے چھے سو کلومیٹر جنوب میں موجود ہے تھٹھا سے آٹھ پانچ سو ایسی کلومیٹر اور ابھی اسی شدت کے ساتھ ہے جو ایکسٹریملی سویر سائیکلونک سٹارم بنا ہوئے تو اس کی ٹریک جو ہے وہ شمال کی طرف یہ اور کل تک شمال کی طرف یا سلائٹلی شمال مغرب کہہ لیں تو سمندر کے اندر اندر ہی لیکن کل کے بعد وہ پھر شمال مشرقی جانے اس کی ہونے کا رخ کرنے کا امکان ہے تو یوں پندرہ جون جو ہوگی پرسوں یا ترسوں پندرہ جون کی دوپیر یا شاید دوپیر تک کہیں پاکستانی جو سائل ہے ٹھٹھا ڈسٹرک کا کیٹی بندر اور انڈین گجرات اس کے درمیان کے ٹکرانے کا اس کا امکان ہے اور ظاہر ہے کہ جہاں ٹکراتا ہے تو وہاں تیم بڑے امپیکٹس ہوتے ہیں ایک تو بہت ہائی انڈینسٹی گھنٹ چلتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سو ایک سو بیس کلومیٹر کی گھنٹے کی رفتار سے ہوایں جوہاں چل سکتی ہیں دوسرا یہ کہ وہاں بہت تیز توفانی قسم کی بھارشیں متوقع ہوتی ہیں اور تیسرا کوسٹل پٹی پر زہروں کی انچائی بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ امپیکٹس ہو سکتے ہیں جہاں ٹکرائے گیا بھارش تو کراچی میں بھی امکان ہے چودہ پندرہ اور سولہ جون کو بلخصوص چودہ کو بھی پندرہ تین دن اور ہیدر آباد تک اور نواب شاہ سانگڑ تک بھارشوں کا سلسلہ اس کی وجہ سے پھیلے گا سردار سفرا سب یہ بتائیے گا کہ اگر ہم پاکستان کے علاقوں کی اگر ہم بات کریں تو بلوچستان کے کون کون سے علاقے اس سے متاثر ہو سکتے ہیں سندھ کے اگر ہم بات کریں تو کون کون سے ایسے علاقے ہیں جو ہاں پر خطرہ ہو سکتا ہے اس توفان سے دیکھیں بلوچستان کے علاقوں کی طرف تو اب اس کا روح نہیں ہے تو ڈائریکٹ اس سے کوئی اتنا زیادہ متاثر نہیں ہوں گے ہاں یہ کہ سمندر میں تو غیانی ظاہر ہے اس کی وجہ سے آئے گی جیسے جیسے یہ اوپر آئے گا تو پانی پھیل سکتا ہے جو لولائنگ آبادی ہیں یا نشہ بھی آبادی آتی ہیں آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ امیر عبدالقدس وزن جو کے خصوصی ہدایت پر بلوچستان کی ساحلی پٹی پر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے تمام متعلقہ محکموں کے ملازمین کی چھٹیاں منسوک کر کے ہسپتالوں کو بھی ہائی الٹ جاری کر دیا گیا ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو ڈی جی پی جی ایم میں کے جانب سے متوقع صورتحال کے مطابق امدادی سرگرمیوں کی تیاری پر بھی بریفنگ دی گئی ہے سی ایم سیکیٹریڈ بلوچستان کے اعلامیوں کے مطابق کمیشنر مکران اور کمیشنر کلارڈوین سمندری طوفان کے چیلنج سینی مٹنے کے لیے اقتماعات کے لیگرانی کریں گے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے تمام متعلقہ اداروں میں مربوط کوارڈینیشن سمیت ماہی گیروں کو چوبس گھنٹے مشابرت کے لیے آن بورڈ رکھنے کے ہدایت کی ہے اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالکدوس بزنجوں کے ہدایت پر ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے جہاں زیب خان نے سمندری طوفان بائپر جوائے کے پیش نظر تربت میں واقع پی ڈی ایم اے ویئر ہاؤس کا دورہ کیا اس معاقے پر انہوں نے کہا کہ سمندری طوفان بائپر جوائے کے پیش نظر تمام ضروری اقدامات لیے جا رہے ہیں پی ڈی اے میں ہمیشہ کی طرح اب بھی فرنٹ لائن پر ہے اور امرجنسی میں پیش پیش ہے انہوں نے کہا کہ پی ڈی اے میں ویئر ہاؤس میں امرجنسی کے لیے ضروری تمام چیزیں دستیاب ہیں ڈائریکٹر جنرل پی ڈی اے میں جہاں زیب خان نے گوادر میں بھی سمندری طوفان بائپر جوائے کے پیش نظر تیاریوں کے سلسلے میں ہنگامی جلاس کی صدارت کی ہے اس معاقے پر ڈی جی پی ڈی اے میں نے تمام اداروں کو ہائلرٹ رہنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ حکومتی احکامات کے مطابق تمام وسائل برویکار لاکر اقدامات لیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت کے ہدایت پر ہماری ٹیم میں چوبیس گھنٹے ہائلرٹ ہیں پی ڈی اے میں کی ریسکیو فورس تمام متعلقہ مشنری کے ساتھ ہاپ گھٹانی اور دوسرے اہم اقامات پر ہائلرٹ ہے نامائی کے جی اے چکیو حملے میں ملوث ایک آر شرپسند کی شناخت راجہ دانش وحید کے نام سے ہوئی جو کہ راول پنڈی کا رہائشی ہے دوران حملہ لوگوں کو توڑ پور پر اکساتا رہا اور خود بھی ڈنڈوں سے جی اے چکیو کے مونوگرام کی توڑ کر جی اے چکیو میں بھی داخل ہوا شرپسندوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر شدید پتھراؤ بھی کیا اور پیٹرول بم پھینکنے میں بھی صفحے اول میں رہا شرپسند راجہ دانش وحید کے شناخت کے بعد قانون نافذ کرنے والے ادارے شرپسند کی گرفتاری کے لیے متحد رکھ ہیں اور وطن کے لیے جان کا نظرانہ پیش کرنے والے شہدہ کے خاندانوں کو پوری قوم خراج عقیدت پیش کرتی ہے انائت اللہ انتہائے نڈر سپاہی تھے جنہوں نے وطن عزیز کی خاطر جان قربان کی سپاہی انائت اللہ نے یکم جون دوہزاد میں جام شہادت نوش کیا تھا انائت اللہ میرا بھائی شہید ہوا تھا کے چمہ قرآن میں پاکستان فوج میں جو دہشت گردوں کے خلاف شہید ہو گیا مجھے فخر ہے اپنے بھائی کے شہادت کے اوپر اللہ پاک اس کے شہادت کو قبول فرمائے ہمیں بہت دکھ ہوا کہ شہیدوں کے بحرمتی کیا گیا فساد فساد پھلایا انہوں نے ہمیں بہت دکھ ہوا گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ان کے خلاف کارویک سخت سے سخت کیا جائے کیونکہ شہید ہم سے ہیں ہم شہیدوں سے ہیں پاکستان واسطہ ہی آپ شہید پہ دا اللہ پاک ہمیں ار اجران دا اللہ پاک ہمیں فردو سے جنت آمو عطا فرمائے تھا میں بچ شہید پہ انائت اللہ وہی پاکستان واسطہ ہی اللہ شہادت قبول کرتی ہے یا اللہ شہادت درجوں پرند کرتی میں دوستیں بچھر ہاں میں چھکڑوں کو لیانی نے مانی دوائیں انتظارتا ہاں ہم تاں کے خیر ہائے پہ لیا انشاءاللہ تمہیں شہادی کھنانی وہی پاکستان واسطہ ہی جان قربان کری منہ ہمشی چکا فخر ہے میں بچے شہید میں انائت شہید کا بھائی ہوں ہمیں فخر ہے اس کی شہادت پر ہم پانچ بھائی ہیں ایک بھائی نے شہادت کی ہے ہم پانچ بھائی ہیں پانچ بھائی بے ہم اپنے ملک کے لیے اپنے پاکستان کے لیے شہادت دینے کے لیے آج بھی تیار ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے گھلانیوں کا افواج پاکستان اور شہدائے ارزے پاکست کو خراج عقیدت ہر محبے وطن پاکستانی اپنی مٹی کی محبت کو اپنا فرض سمجھتا ہے ہر محبے وطن پاکستانی اپنی مٹی کی محبت کو اپنا فرض سمجھتا ہے جو قوم اپنے شہدہ کو بھول جاتی ہیں ان قوموں کا تاریخ میں کوئی نام و نشان نہیں رہتا شہدہ کا خون ہم سب پر گرز ہے وطن عزیز کے تمام شہدہ کی قربانیوں کو نہ صرف یاد رکھا جائے گا بلکہ ان کا تقدس اور حرمت پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے ہر محبے وطن پاکستانی اپنی مٹی کی محبت میں شہید ہونے والوں سے محبت کو اپنا فرض سمجھتا ہے ہمارا ایمان ہے کہ پاکستانی قوم شہدہ کی قربانیوں کو نہ کبھی بھولی ہے اور نہ کبھی بھولے گی عزیز کے تمام شہدہ کی قربانیوں کو نہ صرف یاد رکھا جائے بلکہ ان کا تقدس اور حرمت میں کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے پاکستان زندہ بات پاک فوج پائندہ بات کافلی کے مرکزی قائد چہدری وجاہت حسین اور موسیٰ نے کہا ہے کہ ہماری ریڈ لائن پاک فوج ادارے اور پاکستان ہیں فوج کے خلاف لوگوں میں بدگمانی پیدا کرنے والے اناثر کے بھرپور مذہمت کریں گجرات میں پاک فوج سے اظہار ایک جائیتی کے لیے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ نوامائی کے واقعے کی جتنی بھی مذہمت کی جائے کم ہے کچھ پسندوں نے کوشش کی کہ عوام کی غلط راہنمائی کر کے اداروں کے سامنے کھڑا کیا جائے انہوں نے کہا کہ پاک فوج کی وجہ سے ہم چین سے سوتے ہیں اس واقعے کے بعد ہماری عوام پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے شمالی وزرستان کے علاقے میران شاہ میں پاک فوج کے صوبے دار اصغر علی سپاہی نسیم خان اور سپاہی محمد زمان نے دہشت گندو کے قلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت توش کیا شہدہ کے نماز جنازہ عدر کر دی گئی ہے نماز جنازہ میں سینئر حاضر سروس اور لوگوں کے بڑی تعداد نے شرکت کی آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج مادر وطن کے دفاع کو ہر قیمت پر یقینی بنانے کے لئے پرازم ہے اسلام آباد ہائی کوٹ میں چیئرمن پی ٹی آئی کی آٹھ کیسز میں زمانت کا معاملہ چیئرمن پی ٹی آئی نے درخواست کی ہے کہ سماد جلہ کچہری سے جوڈیشل کمپلیکس منتقل کی جائے چیف جوستس آمیر فاروق نے کہا کہ ہائی کوٹ از خود عدالت منتقل نہیں کر سکتی یہ چیف کمیشنر نے کرنا ہے عدالت نے معاملہ چیف کمیشنر کو بھیجواتے ہوئے درخواست نے امٹا دی ہے کیس کی سماد اسلام آباد ہائی کوٹ کے چیف جوستس آمیر فاروق نے کیے افاقی وزیر داقلہ رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں ایک نائحل شخص کو ملک پر مسلط کیا گیا تحریک انصاف کے پاس اپنی کارکردگی بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے فیصلہ بات میں جائے پور ریلوے پھارٹک کے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داقلہ نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت نے نوجوان نسل کو گمراہ کیا نومائی کے واقعات پی ٹی آئی شرپسندوں کے ملک دشمنی کے زندہ مثال ہے تمام شرپسندوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے چاہے گا وزیر داقلہ نے کہا کہ قائد مسلمی قنون محمد نواز شریف نے عالمی دباؤ کے باوجود ملک کو ایٹمی قوت بنایا اور انیس انینا میں پاکستان میں لوٹ شیڈنگ اور دہشتگردی جیسی لانت نہیں تھی کچھ مزید خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے گورنر محمد ولی و رحمان کہتے ہیں حکومت ملک کی معاشی سمت درست کر دی ہے آنے والے دنوں میں ملک میں مزید معاشی استحکام آئے کا گورنر پنجاب نے لہور میں سابق رقین اسملی میاں مرقوب احمد زاہد اکرام خلیل تاہر سندو اور اوورسیز مسلم لیگی تاہر خان سمیت سینئر کارکنوں سے ملاقات کی اس موقع پر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رفاقی حکومت مشکل معاشی صورتحاد کے باوجود بہت اچھا اور عوام دوست بجٹ پیش کیا ہے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں خاتر خواہ اضافہ خوش آئند ہے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور وزیر قزانہ ساگدار کو بہترین عوامی بجٹ پیش کرنے پر مبارک بات پیش کرتے ہیں گورنر نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی ہمارا قیمتی احساسہ ہے اور ملکی معیشت کی ترقی میں ان کا قلیدی کردار ہے چیف اورگنائزر مسلمی قنون مریم نواز نے کہا ہے کہ فتنہ اور تباہی کباب بند ہو چکا اب ترقی کا سفر شروع ہوگا شجاہ بعد میں مسلمی قنون کے یوت کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے قوم کے بچوں سے کتابیں اور لیپٹوپ چھین کر پیٹرول بم تھما دیئے محمد نویدہ صدقی ریپورٹ مسلمی قنون کی چیف اورگنائزر مریم نواز نے کہا کہ فتنہ فساد کا باب بند ہوا اب ترقی کا سفر شروع ہوگا اب فتنہ فساد اور تباہی کا چپٹر کلوز ہوا اب انشاءاللہ یہاں سے ترقی کا سفر شروع ہوگا اب چھوڑو اس فتنے کو یہ دفن ہو گیا انشاءاللہ اب آؤ بات کرتے آپ کی ترقی کی اب آؤ بات کرتے ہیں پاکستان کو آگے لے کر جانے کی اب آؤ بات کرتے ہیں محبت کی دلوں کو جوڑنے کی پاکستان کی خدمت کرنے کی ان مشکل حالات میں بھی آپ نے دیکھا کہ شباز شریف صاحب اور عساق دار نے بہترین بجٹ پیش کیا ان مشکل حالات میں بھی اور ابھی آئی ایم ایف نہیں آیا لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا بولو شکر الحمدللہ مریم نواز نے کہا کہ تکبر اور غرور کا سر ہمیشہ نیچہ ہوتا ہے مسلم لیگ نون کو توڑنے کی خواہش کرنے والوں کی جماعت جو کہتے تھے 26 سال محنت کر کے جماعت بنائی وہ 26 منٹ میں ختم ہو گئی مسلم لیگ نون نواز شریف کے ساتھ یوں مٹھی کی طرح بند مٹھی کی طرح کھڑی گئی مسلم لیگ نون نہیں ٹوٹی جماعت جتنی رہ گئے وہ ایک چنگچی میں بھی پوری آ جائے گی جماعت کا صدر بھی خودی ہے جماعت کا جنرل سیکیٹری بھی خودی ہے جماعت کا چیف آرگنائزر بھی خود ہے جماعت کا سپوکس پرسن بھی خود ہے جماعت کا امیدوار بھی خود ہے جماعت کا ووٹر بھی خود ہے انشاءاللہ اس کو ووٹ ڈالنے بھی اب کوئی نہیں نکلے گا مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر نے کہا کہ ہماری قیادت نے خود صحبتیں برداشت کی مگر کارکنوں پر آنچ نہیں آنے دی کبھی ایک بار آپ کی قیادت نے کہا کہ پتھر مارو اور شیشہ توڑ دو کہ آپ کی قیادت نے کہا کہ اپنے ملک کو جلا ڈالو جو ملک بناتا ہو جو ایک ایک اینٹ جوڑ کے ملک بناتا ہو وہ ملک جلا سکتا ہے درد تو اسی کو ہوگا نا جو اس مٹی کا بیٹا ہے جس نے ایک ایک اینٹ کر کے اس ملک میں اس ملک کو تعمیر کیا ہے اسی کو اس ملک کا درد ہوگا نا جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے دہشتگردی ختم کی وہ دہشتگردی کر سکتے اس ملک کے ساتھ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اسپطال تعمیر کیو ہو کالج سکول تعمیر کیو وہ ان کو آگ لگا سکتے ہیں جو ہاتھ یہ ملک تعمیر کر سکتے ہیں وہ ہاتھ یہ ملک نہیں توڑ سکتے انہوں نے کہا کہ کارکنوں کے بچوں کو سزا ہو رہی ہے جبکہ اس کے بچے باہر آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں جرائم کا جواب دینا پڑا تو کارکنوں کو بس کے نیچے پھینک دیا اور کہا کہ انہوں نے کیا جو کیا میں نے کچھ نہیں کیا شرمانی چاہیے اس انسان کو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہوئے لیڈر اپنے سینے پہ مشکلات جھیلتے اپنے کارکنوں پہ آنچ نہیں آنے دیتے لیڈر وہ ہوتے ہیں جو بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر جھیل جاتے لیکن کارکنوں کو آنچ نہیں آنے دیتے کارکنوں کے بچے بے یار و مددگار تمہارے ورگ لائے ہوئے تم نے ان کے ذینوں اور دماغوں میں بارود بھرا وہ آج رول رہے ہیں ان کے ماں باپ رول رہے ہیں عدالتوں میں کسی کو دس سال قید ہو رہی ہے کسی کو بیس سال قید ہو رہی ہے اور اس کے بچے عرام سے باہر بیٹھیں مریم نواز کا کہنا تھا کہ محمد نواز شریف واپس آئیں گے اور ملک کو پھر تیز تر ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے انہوں نے کہا کہ مسلم رویگ نون کو اگلے پانچ سال موقع ملا تو پورے پاکستان کی تقدیر بدل دے گی محمد مید ازر پاکستان ٹیلیویجن نیوز چیرمن نیب لیپٹنین جنرل ریٹائیڈ نظیر احمد نے آج لغار میں مختلف ہاؤسنگ کالونیز میں فراڈ کا شکار ہونے والے متاثرین میں چیک تقسیم کرنے کی تقریب میں شرکت کی تقریب سے خطابیں چیرمن نیب نے کہا کہ متاثرین کو ان کا حق دلانا نیب کا فرض ہے اور اس سلسلے میں تمام وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ماضی میں نیب کو سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تاہم اساہم نویت کے ادارے کی کمزوریاں دور کر کے اس میں بہتری لائے جا رہی ہے چیرمن نیب کا کہنا تھا کہ متاثرین کداد رسی کے لئے کھلی کے چہریوں کا احتمام کیا جائے گا اور اس سلسلے میں آغاز لاہور سے ہوگا نیب افثنان معاملات میں تہذیب اور شاہستگی کو اپنا شعار بنائیں سزا اور جزا عدالت کا کام ہے میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ نیب سو فیصد سیاسی غیر و بستگی کا آپ کو عملی نمونہ بنا کے دکھائے گا ہمارا مقصد ہے جرم کی سرکوبی جرائم کا خاتمہ وائٹ کالر کرائم اور کرپشن کا صدبہ اس کے لئے ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں اور کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے ہاں البتہ ہم اپنے معاملات میں تہذیب اور شاہستگی کو بہت اوپر پرارٹی دیں گے ہم نے اس کو عقوبت خانہ نہیں بنانا چیرمن نیب نے متاثرین کو رقوم کی واپسی کے حوالے سے نیب لہور کے کردار کو سرہا اس موقع پر چیرمن نیب نے ایڈرن ہاؤسنگ سکینڈل کے گیارہ ہزار آٹھ سو نو متاثرین میں تین عرب روپے ساٹھ کروڑ روپے مالیت کی پہلی قصد سمیت دیگر سکینڈلز کے متاثرین میں ان کی رقوم کی چیک تقسیم کیے تقریب سے ڈریکٹر جنرل نیب لہور امجد مجید اور نے خطاب میں کہا کہ میگا کرپشن مقدمات کے حوالے سے تحقیقات پر پیش رفت کے بارے میں بتایا ہے سن کے وزیر سعید غری نے کہا ہے کہ لسانی اور نفرت پھیلانے والی سیاست کی مذہب مت کرتے ہیں انتشار کی سیاست ملک و قوم کے مفاد میں نہیں ہے کراچی میں فیبلز پارٹی کے نامزد میئر مرتضی وحاب کے ہمرا نیوز کونفرنس کرتے ہوئے سبائی وزیر نے کہا کہ تمام سیاست جماعتوں کو عوامی منڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے ہمارے پاس بھی ایک سو پچپن ہمارے لوگ ہیں نا ہر آدمی تو مطمئن نہیں ہوتا ہر آدمی تو خوش نہیں ہوتا لیکن پارٹی کا ایک فیصلہ ہے اور میں دعوی سے کہتا ہوں کہ ایک سو پچپن میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو ادھر در ہوگا کہ ایک شخص بھی نہیں ہوگا ادھر در ہم نے تو کوئی کسی زبادستری کر رہے ہیں مختلف ٹی وی پروگرامز میں حافظ نایم اور رحمان صاحب آتے ہیں ان سے ایک سوال اکثر لوگ کرتے ہیں بھئی بتائیے آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں آپ کتنے لوگوں سے ملیں آئے بائیں شاید کرتے ہیں آپ بتاؤ نا کتنے لوگوں سے آپ ملے ہو کتنے لوگوں نے آپ کو یقین کر آئے ہیں وہ جو ون نائنٹی تھری کی فگر جو آپ نے بنائی ہوئی ہے سیاست میں اگر تو یہ جو فارمولا وہ بتاتے نا کہ یہ ہمارے ہیں ایک سو تیس اور پی ٹی آئی کے ہیں سکسٹی تھری ہمارے بن گئے ون نائنٹی تھری اور میں میر بن گیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے محتضی وحاب نے کہا کہ نفرت اور تفریقی سیاست سے عوام کی خدمت نہیں ہو سکتی پیپلز پارٹی نے ہمیشہ لوگوں کو متحد کرنے کی سیاست کی انہوں نے کہا کہ کراچی مختلف اقوام اور زبانوں کے حامل لوگوں کا شہہ ہے لہسانی تاثب کی سیاست کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے مقبوزہ جمعو کشمیر میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں چوٹا بازار سری نگر کے وحشیانہ قتل عام کی یادیں تین دہائیوں سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود کشمیریوں کے دل و دماغ میں آج بھی تاثا ہے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی پیرا ملٹری سینٹر ریزرو پولیس پورس یا انیسو ایک آنوے میں آج بھی کے دن چوٹا بازار سری نگر میں فائرنگ کر کے خواتین اور بچوں سمیت کم وز کم بتیس افراد شہید اور باعث کو زخمی کر دیا تھا تین دہائیوں سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی متاثرین کو آج تک انصاف فراہم نے ہی کیا گیا بھارتی فوجیوں نے کشمیریوں کی جدوجہد و آزادی کو دبانے کے لیے انیسو نمازی سے اب تک چوٹا بازار سری نگر جیسے درجنوں قتل عام کیے جس کا مقصد کشمیریوں میں خوف و حراس پیدا کرنا اور انہیں مرعوب کرنا تھا کل جماعتی حوریت کانفرنس کے راہنواؤں نے چوٹا بازار سری نگر کے شہدہ کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے حوریت راہنواؤں سید بشیر اندرابی اور خاجہ فردوس نے سری نگر میں جاری ایک مشترے کا بیان میں کہا کہ بھارت کی تاریخ میں جلیان والا باغ کے قتل عام کا صرف ایک واقعہ ہے جبکہ کشمیری کی جدو جہاد و آزادی کے دوران بھارتی فاجیوں کے ہاتھوں ایسے دل دہلا دینے والے متعدد واقعات رونما ہو چکے ہیں تاہم اس کے باوجود دنیا کی کوئی بھی طاقت کشمیریوں کی جدو جہاد و آزادی کو شکست نہیں دے سکتی محکمہ فائر اینڈ امرجنسی سورسز میں مختلف آسامیوں کے لیے امیدواروں نے بھرتی کے عمل میں بدعنوانی پر حکام کے خلاف سرنگر میں احتجاجی مظاہرہ کیا شرکانے پلیکارڈ اٹھا رکھے تھے اور وہ اپنے مطالبات کے حق میں نعرے لگا رہے تھے مظاہرین نے پریس انکلیو پر دھرنا بھی دیا بھارتی پولیس نے جمعوں میں بھارتی تحقیقات ادارے این آئیے کی عدالت میں درج ایک جھوٹے مقدمے کے سلسلے میں زلہ کشتوار کے علاقے ٹینڈر میں حریت کارکن مدسر احمد کے گھر پر چھاپا بارا عالمی منظرنا میں سے آپ کو بتائیں سوڈان میں فوج اور اس کے حریب سریع الحرکت فورسز کے درمیان چوبیس گھنٹے کی جنگ بندی کی میاد قتم ہونے کے بعد سوڈان دوبارہ میدان جنگ بن گیا ہے گزشتہ روز جنگ بندی قتم ہونے کے تیس پرنٹ کے اندر ہی ملک کے کئی حصوں میں فضائی حملے ہوئے اور گولہ باری اور مشین گنوں کی آوازیں سنائی دی گئیں لڑائی کے دوران فوج کے جانب سے فضائی حملوں میں دار الحکومت خرطوم میں سات شہری حلاک ہو گئے سعودیورپ اور امریکہ نے ایک دن کے جنگ بندی کے بعد دوبارہ لڑائی شروع ہونے کے مضمت کرتے ہوئے سے افسوسناک کرا دیا ہے افغان عبوری حکومت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے ایک ریپورٹ مسترد کر دی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ القائدہ اور تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ افغان طالبان کے اب بھی مضبوط اور قریبی روابط ہیں افغانستان میں دہشت گردو کو مکمل آزادی حاصل ہے جس سے افغانستان سمیت پوری قطعے میں دہشت گردی کا خطرہ بڑھ رہا ہے ریپورٹ میں الزام آیت کیا گیا تھا کہ طالبان راہنواؤں کے درمیان اختلافات ہیں انہوں نے دوہاں معاہدے پر عمل درامت نہیں کیا جبکہ طالبان کے قائد راہنواؤں منوشیات کی سمگلنگ میں بھی ملوث ہیں ترجمات افغان و بوری حکومت زبی اللہ مجاہد نے ریپورٹ کو تاثب سے بھرپور کرا دیتے ہوئے اسے مسترد کیا ہے زبی اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ یہ الزامات بے بنیاد ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ریپورٹ ہمارے خلاف گزشتہ بیس برسوں سے جاری بے بنیاد پروپیگنڈے کا حصہ ہے یوکرین نے ملک کے جنوب مشرق میں تین دیہات کو روسی فوج کے قبضے سے آزاد کرانے کا دعویٰ کیا ہے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں یوکرین کے فوجیوں کو اوڈنیسی کے علاقے کے برسیوں میں جشن مناتے ہوئے دکھایا گیا ہے جبکہ کیف کے نائے وزیر اتفاہ نے کہا ہے کماکاریوخہ کو بھی قبضے سے آزاد کرا لیا گیا ہے سوشل میڈیا پر یوکرین کے حامی ایکاؤنٹ کے طرف سے شیئر کی گئی تصاویر میں فوجیوں کو ایک جلی ہوئی امارت کے باہر یوکرین کا جھنڈا بلند کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ادھر روسی وزارت اتفاہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ علاقے میں یوکرین کے حملوں کو پسپا کر رہے ہیں اور پچھلے چوبس گھنٹوں کے دوران فرنٹ لائن پر یوکرین کی کوششیں ناکام رہی ہیں ادھر یوکرین اور روس نے گزشتہ روس درجن اور جنگی قیدیوں کا تبادلہ بھی کیا جس کے تحت چورانوے روسی فوجیوں اور پچانوے یوکرینی فوجیوں کو رہا کیا گیا بنگلہ دیش میں موسم گرم ہونے کے بعد بجلی کا بہران شدت اکتیار کر گیا ہے ایندھن کے درامدات کی ادائیگی میں مشکلات اور ذر مبادلہ کے زخائر میں کمی جیسے سنگین مسائل کے سبب بنگلہ دیش میں اس وقت بجلی کا بہترین بہران ہے بنگلہ دیش کے بجلی کے امور کے وزیر نے قبردار کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں بجلی کی بندش کا سلسلہ چاری رہ سکتا ہے بنگلہ دیش گورنمنٹس برامت کرنے والا دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے لیکن ملک میں ایک سو چودہ دنوں تک بجلی کی سپلائے بند ہونے کی وجہ سے کارخانو کو اپنی پیداوار بند رکھنا پڑی ہے آسٹریلیا میں مسافروں سے بھری بس الٹنے سے دس افراد ہلاک اور پچیز زخمی ہو گئے حادثات نیو ساؤس ویلز کی ہنٹر ویلی میں پیش آیا ہے حادثے کے شکار ہونے والی بس مسافروں کو لے کر شادی کے تقریب سے واپس ذا رہی تھی حادثے کے وقت علاقے میں شدید دھند چھائی ہوئی تھی زخمیوں میں بعض کی حالت تشویشناک ہے پولیس نے زخمی ڈرائیور کو حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں اور سیلوی وزیراعظم نے مرنے والوں کے لوہیکین سے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے آزاد کشمیر کے علاقے کوٹلی میں بس گہری کھائی مگنے سے نو افراد جامحک اور متعدد زخمی ہو گئے حادثے کا شکار ہونے والی بس نیریان شریف اور سے پنجاب کے شہر گجراوالا چاہ رہی تھی حادثہ کوٹلی حدود تھانہ نا پوٹا جراہی کے مقام پر پیش آیا بس میں پینتیس ظاہرین سوا تھے حادثے میں جامحک ہونے والوں کی معیتیں اور زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ریسکیو ون ون ٹو ٹو اور دیگر امدادی اداروں کی جانب سے امدادی کارمائیاں چاری ہیں گاڑی کی گہری کھائی میں گھر جانے کے باعث امدادی کاموں میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شیخ پورا میں موٹروے ایم تری پر فیس پور انٹرچینج کے قریب مسافر بس تیز افتاری کے باعث اُلٹ کر موٹروے سے نیچے جا گری موٹروے پولیس کے مطابق حادثے میں چار افراد جامحک اور تائیس زخمی ہوئے ہیں مسافر بس کورٹ ادو سے لاہور جا رہی تھی ریسکیو ٹیم اور موٹروے پولیس نے زخمی اور جامحک افراد کو لاہور کی میوہ ہسپتال منتقل کر دیا ہے نگرہ مزیلی علیہ پنجام محسن نکوین اکیمتی انسانی جانوں کے اضیاء پر اظہار افسوس کرتے ہوئے حادثے میں زخمی افراد کو علاج موالجی کی بہترین سہولت افراہم کرنے کی ہدایت کی ہے اور اب کچھ بات کرتے ہیں آج کے دن کی مناسبت سے پاکستان سمیت دنیا بھر میں بچوں سے جبری مشکت کے خاتمے کا دن منایا جا رہا ہے مزید تفصیل جانتے ہیں علی گلکیس ریپورٹ میں سال دوہزار تئیس میں بچوں سے جبری مشکت کے خاتمے کے خلاف عالم دن کا موضوع سماجی انصاف سب کے لئے رکھا گیا ہے یہ دن پہلی بار بین الاقوامی لیبر اورگنیزیشن کی طرف سے دوہزار دو میں شروع کیا گیا تھا اس دن کو منانے کا مقصد ملازمت کے لئے کم از کم عمر کا تیون کرنا کام کی جگہ پر بچوں پر تشدد کا خاتمہ شامل ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے چائر لیبر کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی جس میں دوہزار اکیس کو چائر لیبر کے خاتمے کا بین الاقوامی سال قرار دیا گیا تاکہ بچوں سے لی جانے والی مزدوری کے مسئلے کی نشاندہ ہی کی جا سکے اور چائر لیبر کی مدد کے لئے رہنما اصولوں کی وضاحت کی جائے بین الاقوامی لیبر اورگنیزیشن کے اداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں خاص طور پر ترقی پذیر ملکوں میں کروڑوں لڑکیاں اور لڑکے ایسے کاموں میں ملوث ہیں جو انہیں مناسب تعلیم صحت تفریح اور بنیادی ازادیوں سے محروم رکھتے ہیں اس طرح ان کے حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے پاکستان میں کم عمر بچوں سے مشکت کے حوالے سے قوانین بنائے گئے ہیں جن پر حکومت سختی سے عمل کرا رہی ہے ملک میں موجود سرکاری اور نیجی ادارے بھی اس حوالے سے حکومت کے ساتھ مل کر مسائل کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ کم عمر بچوں کے لیے تعلیم سمیت دوسری سہولیات کی فرامی کے لیے کام کر رہے ہیں علی گل پاکستان ٹیلیویجن نیوز اسلام آباد پاکستان اور ایران کے سرحدی شہر تفتان میں بائیس ہزار اکر پرکاشت گندم کی کٹائیں کا عمل شروع ہو گیا ہے تفصیل بتا رہے ہیں سلیم بلوچ پاکستان ایک زری ملک ہے اور اس کی میشیت کے دار امدار زراد پر منصر ہے جو کہ تفتان ایران سراد پر واقع ہے جان کی زمینیں بڑی زرخیز ہوتی ہیں اگر صوبائی حکومت اور ظلے انتظامیہ زمینداروں کے ساتھ تعاون کرے تو وہ ملکی میشیت مہم کردار ادا کر سکتے ہیں امسال تفتان میں بائیس ہزار ایکر پر گندم کاشت کیا گیا ہے جو کہ اب گندم پھک چکا ہے اور اس کی تریشنگ کا عمل بھی جاری ہے یہ سب سے اہم مسئلہ گندم کو فوری طور پر مارکیٹ پہنچانا مشکل ہوتا ہے کیونکہ دفتان میں سرکاری گودام نہیں ہے اور ہم باری کرایہ دے کر دفتان سے چھار سو کلومیٹر دور دالوندین لے جاتے ہیں اور وہاں کبھی مناسب قیمت نہ ہو تو ہمیں نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے اگر تفتان اور گردنوہ کے زمینداروں کو سہولت دی جائے اور ان کے لئے سرکاری گودام قائم کی جائے تو زیادہ سے زیادہ گندم اور دگر فصل کاشت کر کے ملکی میشیت میں اہم کردار ارادہ کر سکتے ہیں سلیم بلوچ پاکستان ٹیلیویجن نیوز تفتان زیلا زیارت کی تحصیل سنجاوی کا شمار بلوچستان کے گرین بیلڈ میں ہوتا ہے رماسال سنجاوی میں پانچ لاکھ اکر رکوے پر گندم کی فصل کاش کی گئی حکومت بلوچستان نے مختلف مقامات پر گندم کی خریداری کے لئے مراکز بھی قائم کر دی ہیں تفصیل بتا رہے ہیں خیان محمد زیارت کی تحصیل سنجاوی کا بھی شمار بلوچستان کی گرین بیلڈ میں ہوتا ہے یہاں پر گندم کی پیداوار جو ہے اس وقت پکر تیار ہو چکا ہے اس وقت بھی زیمیدار جدید مشنری کے بجائے اپنی اتون سے گندم کی کٹایی کو ترجیح دے رہے ہیں جا پر میں موجود ہوا اس وقت بھی زیمیتسان جو اپنے مدتات کی تاید گندم کی کٹایی میں مصروف ہے سنجاوی میں روان سال گندم کی سب سے زیادہ پیداوار کی گئی مکمہ زیارت کی اپساران کی مطابق پانچ لاکھ اکر سے زیاد رکبے بر گندم کاش کی گئی ہے جو کہ ایک سال سے اتارہ مینے تک مکامی سطح پر گندم کی ضروریت پرک کر سکتا ہے جس کی سب سے بڑا وجہ گورنمنٹا بلوچستان کی بروقت زیمیداروں کو گندم کی موت بیج کی پرامی ہے گندم کی بڑی تعداد میں اچھی پسل ہوا ہے اور اس کا سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بلوچستان اکمت نے بروقت کسانوں کو مپ بیج پرام کیا جائے اور دوسرا وجہ یہ بھی ہے کہ بروقت برشی ہوئے اس وجہ سے گندم کی بہت اچھی پسل ہوا ہے گورنمنٹا بلوچستان نے مختلف جگوم پر گندم کی خراداری کی مراکز بھی قائم کر دی جہا پر پی مند چار آزار پی ریٹ مقرر کی گئی ہے کشمیری ثقافت کو جاگر کرنے کے لیے رنگ رنگ میلہ ہزاروں افراد کشمی کلچر فیسٹیول دیکھنے پہنچے کشمیری گانوں پر روایتی رقص خبہ سازی ہینڈی کرافٹ کے سٹالز شرکہ کی توجہ کا مرکز رہے عدیل احمد رپورٹ کریں گے مزفر آباد میں کشمیر کلچر فیسٹیول کا انعقاد حلال احمد سوسائٹی آزاد کشمیر کے یوتھ اینڈ والنٹیر ڈپارٹمنٹ نے کیا تھا ثقافتی میلے میں کشمیری لباس میں ملبوس بچیوں نے رنگا رنگ ٹیبلوز پیش کیے خاص طور پر روایتی کشمیری رقص اور کشمیری گیتوں نے خوب سما باندھا گلوکاروں نے مقامی گانوں پر پرفام کر کے خوب داد سمیتھی فیسٹیول میں مختلف سٹالز بھی لگائے گئے تھے جن پر ثقافتی گبہ سازی کشمیری ہینڈی کرافٹ اور پیپر فرماشی کے سٹالز حاضرین کی توجوں کا مرکز بنے رہے کشمیر کلچرل فیسٹیول کا مقصد کشمیری ثقافت کے فروغ ترقی اور تروید کے لیے نوجوانوں میں شعور بیدار کرنا تھا ہم نے اس ایم کے ساتھ کلچرل ایونٹ منفقت کیا ہے تاکہ ہم اپنے یوتھ کو اپنے والنٹیرز کو اپنے کلچر میں انوال کر سکے ماشاءاللہ سے بہت زبردست ہے ہماری کلچر کو پوموٹ ہونا چاہیے فیسٹیول میں مزفر آباد سمیت دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والے بچوں خواتین اور نوجوانوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی فیسٹیول میں تفریحی پروگراموں سے شراکہ نے بھرپور لطف اٹھایا عدیل احمد خان پاکستان تلویین نیوز مزفر آباد بلتی زبان کے منفرد لبو لہجے کے دو شعورہ یوسف گھمن اور غلام رسول تمنا کی بلتی زبان مشاعری کی دو کتابوں کی تقریب انوائی سکردوں میں منعقد ہوئی شعورہ مصنف محقق اور علم و عدب سے شغف رکھنے والی شخصیات نے تقریب میں شرکت کی مقررین نے دونوں شعورہ کو حدیعہ تبریق پیش کیا اور کہا کہ یہ کتابیں بلتستان کے عدبی ورسے میں ایک خوبصورت اضافہ ہیں ناتخان منکبتخان اور غزل گائکوں نے دونوں شعورہ کے کلاموں کو اسوزو ترنم سے پیش کیا جسے شرکانے بہت سراہا اور اب کچھ معاصم کی خبریں ہیں اسلام علیکم ناظرین موسم کی تازہ ترین صورتحالی ہے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی ناظرین آپ کو بتائیں کہ محقمہ موسمیات کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید گرم اور مرتوب رہے گا تاہم کشمیر، بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخواہ مشرقی، بلچستان اور زیری سن میں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر یہ علا باری کا بھی امکان ہے جبکہ ملک کے میدانی ازلا میں بعد از دوپہر آندھی چلنے کا امکان ہے گزشتہ چوبیس کھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہا تاہم خیبر پختونخواہ میں چند مقامات پر گرد چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہوئی اور اب آپ کو گزشتہ روز ریکارڈ کیا گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے بتائیں کہ میرپور خاص میں پینٹالیس سب بھی چوالیس دادو میں بھی چوالیس جیک باباد چوالیس جبکہ مہجو داروں میں تینٹالیس ڈگری سینٹی کریٹ ریکارڈ کیا گیا ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں موسم کی خبروں سے اتنا ہی موسیقی